ترکاشی ریسکیو آپریشن سے ہے جہاں پر ٹینل میں ڈرلنگ کے دوران زوردار آواز کی وجہ سے ریسکیو آپریشن کو روک دیا گیا ہے سرنگ برانے والی جو کمپنی ہے این ایچ آئی ڈی سی ایل اس کے عبیقاریوں کو اس بات کی آشنکہ ہے کہ آگے بھی ٹینل دھست سکتی ہے لہٰذا پائپ کو دھکیلنے کا کام فیلحال روکا گیا ہے کئی طرح کی چنوٹیاں آ رہے ہیں اس پورے رسکیو آپریشن میں اس پورے ایویکویشن میں فیلحال جو آواز آئی ہے اس میں جو تمام آفیسرز وہاں پر ہیں این ایچ آئی ڈی سی ایل کی ان کو ایسا لگ رہا ہے ایسی آشنکہ ہے کہ ٹینل دھست سکتی ہے لہٰذا ترن پراباف کے ساتھ اس پورے آپریشن کو ابھی روکا گیا ہے ملکل صاف طور پر دیکھئے چالیس مجدوروں کو بچانے کی جدو جہد ہر طرح کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے ٹینل کے اندر سات دن سے فسے ہیں یہ چالیس مجدور اور آج نئی ڈریل ماشین جو ہے اسے ڈریلنگ کی جائے گی لگاتا جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں میڈیکل ایمرجنسی کے لیے ہیلی پیڈ بھی تیار کیے گئے ہیں لیکن بڑا سوال یہی کی ریسکیو آپریشن میں کس طرح سے بادہ آ رہی ہے تین تصویریں اس وقت آپ کے سامنے تو اب تک پچیس میٹر ڈریلنگ ہو چکی ہے ساتھ و دن ہے اس پورے ٹرنل حادثے کا ساتھ سے سبتر میٹر تک پورا ملبا ہے ساتھی تیسی تصویر میں آپ کو بتا رہے ہیں رسکیو جلد پورا ہونے کی سمبھاونا تو ہے لیکن چونکہ ایک تیز آواز وہاں سے آئی ہے اس پورے آپریشن کو کنکلوٹ کرنے کی کوشش میں تو فیلحال کچھ وقت کے لیے اس پورے آپریشن کو روکا گیا ہے سبھی مزدور پوری طرح سے سرکشت ہیں یہ بھی انپورٹس لگاتار ملتے ہوئے ان سے باتچیت کی جاری ہے اس بیچ جو اندور ہے وہاں سے ایک نئی ڈریلنگ مشین کو بلائے گیا ہے منگوایا گیا ہے تاکہ جو رسکی آپریشنز ابھی کنکلوٹ نہیں ہو پا رہے ہیں اس کو سرلتا پوروک سفلتا پوروک خاص طور پر آگے بڑھایا جا سکے مزدوروں کو باہر بلکل صاحب پور پر اور جو تمام پریجن ہے وہ بھی اب موقع پر موجود ہیں نوڑل ادھکاریوں کو بھی آپ دیکھئے موقع پر بلائے گیا ہے ہر کوشش کی جاریہ خود پی ایم لگاتار اتراکھن کے سی ایم پشکر سنگھ دھامی سے ایک ایک رپورٹ لے رہے ہیں اور بڑا سوال یہی کی آخر یہ زندگی کی جدو جہد کب ختم ہوگی یہ تمام مجدور کب واپس آئیں گے واکی ٹاکی کے ذریعے ان سے باتشیت کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن ابھی تک آپ دیکھئے کوئی سفلتا ہاتھ نہیں لگی ہے تو سلکیارہ تنل ہاتھ سے پر زینیوز کی ایک بڑی کوریش ڈیون سے لگاتا جاری ہے تو اس بھی جو فسے ہوئے لوگ ہیں ان کے پریوار والوں کے سبر کا باندھ اب ٹوٹتا ہوا نصر آرہا ہے بیلکل سات دن گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک مجدور ٹنل کے اندر فسے ہیں دیکھیں ہماری سمواد آتا انجلی سنگھ کی گراؤنڈ زیرو سے یہ ریپورٹ پریوار کے لوگ جو ابھی تک انتظار کر رہے تھے کہ ایک دو یا تین دن میں یہ ریسکیو آپریشن ختم ہوگا اب وہ یہاں پر آ رہے ہیں اپنے پریجنوں کا حالچال پوچھنے کیونکہ اب انتظار کافی لمبا ہو گیا ہے بیہار کے رہنے والے حریدوار شرما ہمارے ساتھ ہے ان کے بھائی اندر فسے ہوئے ہیں کیا نام ہے حریدوار جاپ کے بھائی کا سوسیل شرما نام ہے ان کا تو یہاں پر کیا کام کرتے تھے یہاں ٹیکنیکل میں لگے ہوئے تھے آئیٹر آپریٹر تھے یہاں پر تو آپ کب پہنچے یہاں یہاں کل ہم پہنچے ہیں اور کل سے دلاسہ دلا رہے ہیں ان لوگ کی ہاں سام تک ہو جائے گا سام تک نکل جائیں گے لیکن ایم تک بھی کچھ بھی نہ اندر مسند نار اب آدھ شاکر Rise چل رہی ہے نا کوچھ چل رہے ہیں is بھاس دوسری مسئن بول رہے گے دوسرے مسئن اوٹ بھی دوسرے مسئون بileتر ہیں ان لوگ ابھی کیا ہے این amateur серیٰ مسئل اپنے بھائی سے بھائی سے بات کرنے کوندڑن لوگ بل رہے ہیں ہیں کہ اندر کے تھوڑا حیرت تھیرے تکر lut wash آپ اندر گئے وہ جو پائیپ سے بات کروائی آپ کے پائیپ سے بات کی میں نے انہوں نے بولا کی ملک کے اندر دیرے کب تک نکلیں گے ہم لوگ اب کب تک دلائیں گے ہم لوگ سیدھا بول رہے کہ کام چل رہا میں نے بتایا کہ کام ہو رہا ہے ادھر پروگریس میں لگے ہوئے ہیں ہم لوگ کام نکالنے کا استطیق میں ہیں لیکن ان لوگ بھی اندر سے دلازہ دیرے دیرے حیمت کم ہو رہا ہے آپ دیکھئے سرکار کیا کر رہی ہے نا کمپنی کچھ کریں دوسرے مسین کے اوپر بھروسہ کر کے بٹھے ہوئے کہ کب مسین آئے گیا کب کام شروع ہوگا اب کب نکلے ہیں ان لوگ تو جب آپ نے بات کی یہ بات آپ کے بھائی نے گئی اور وہ تکلیف آپ کی آنکھوں میں بھی دکھائی دے رہے گیا کہ اندر ستی خراب ہو رہے ہیں وہ تو ستی خراب ہے سات دن ہو گئے یہ سوچے کہ ایک ہفتہ ہو گیا اور اب ہی تک یہ ریس کی آپریشن چل رہا ہے آخر کب تک آپ دلاسہ دیں گے ان لوگوں کو بھی جو ٹنل کے اندر فسے ہوئے ہیں اور ان کو بھی جو ٹنل کے باہر اپنے لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں آنجلی سنگھ زی میڈیا اترکاشی اترکاشی کے سلکیارہ ٹنل میں آج ریس کیو آپریشن کا ساتوہ دن ہے تقریباً ایک سو پچاس گھنٹے ہونے والے ہیں جب اس ٹنل میں چالیس لوگ فسے ہوئے ہیں اور ریس کیو آپریشن کی اپ ڈیٹ کی بات کرے تو یہ مان سکتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیتے 24 گھنٹے میں یہ ریس کیو آپریشن تھپ رہا ہے کل صبح جو اپ ڈیٹ دی گئی تھی ادھکاریوں کی اور سے کی 24 میٹر تک پائپ جو ہیں وہ پڑ چکے ہیں یعنی چار پائپ اندر ڈالے جا چکے ہیں اور پانچ میں کو ڈالنے کی پرکریہ چل رہی ہے شام کا اپ ڈیٹ بھی یہی تھا کہا یہ گیا کہ دراصل مشین چلنے سے جو کمپن ہوتا ہے اس سے ملپا گرنے کا ڈر اور رہتا ہے اس لیے بیچ میں مشین کو کولنگ آف پیریٹ دیا جاتا ہے یہ کولنگ آف پیریٹ کتنا لمبا ہے یہ تصویریں بتا رہی ہیں کہ ابھی تک فیلحال ٹنل میں کوئی کام ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے حالان کی ادھکاریوں کی اور سے یہ کہا گیا کہ ایک بیک اپ مشین منگائی گئی ہے اندور سے وہ بھی ایک آگا مشین ہے اور وہ آئے گی تو اس کے بعد کام بھی شروع ہو جائے گا لیکن یہ انتظار جو اتنا لمبا ہوتا جا رہا ہے اس کو لے کر اب لگاتار سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور پریوار والے جو یہاں پر پریشان ہو کر پہنچ رہے ہیں وہ لگاتار یہ پوچھ رہے ہیں کہ آخر کوئی بیک اپ پہلے سے ہی تیار کر کے کیوں نہیں رکھا گیا اگر مشین کے لیے بھی بیک اپ چاہیے تو وہ پہلے ہی کیوں نہیں منگایا گیا کیونکہ دھیرے دھیرے وقت گزرتا جا رہا ہے اور سب ختم ہوتا جا رہا ہے ان کا بھی جو اس چینل کے اندر فلسے ہیں اور ان کا ابھی جو اس چینل کے باہر موجود ہیں کیمرہ پرسن پرموٹ پر آشر کے ساتھ انجلی سنگھ زی میڈیا اترکاشی زینیرز